عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں بسنے والے تمام میرے عالم انسانیت کی برادران تمام عالم اسلام کے میرے بھائیوں بہنوں اور بھائیوں اور ماہوں بزرگوں اور تمام مذہبی طوقات سے تعلق رکھنے والے عالم دین علماء سب کو میرے طرف سے السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ سلام کے بعد کافی عرصے بعد میں آپ لوگ کے خدمت میں عاظر ہوا ہوں اور وہ بھی اس سیچویشن میں جو حالات آشکل دنیا بر میں چل رہے ہیں اس کے حوالے سے جو اسٹیم امینیسی نافذ ہوئی ہے پور دنیا میں ورن لیبل کا مسئلہ ہے گلوبل ایشو ہے یہ کرونا وائرس کرونا نائنٹین اس کے حوالے سے آگاہی کیلئے میں آپ لوگوں کو چن منٹ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ یہ میرا فرض ہے کیونکہ ہم سب کو اس چیز میں حصہ لینا ہے آگاہی کیلئے ایک دوسرے کو ایورنیس دینا ہے آگاہی دینا ہے جدنے بھی بڑے بڑے ممالک ہے پورا یورپ کو آپ دیکھ لیں یورپ کا خیال ہوا ہوا ہے ایران چائنہ سعودیہ بہرین الحمدللہ امراض ایک کنٹرول کے حد تک ہے لیکن آپ یورپ میں دیکھ لیں چدید ٹیکنولوجی والے یورپ کو دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں پس ہیں تو اس کے لئے میرے بھائیوں بزرگوں اور علماء کرام اور جتنے بھی مذہب جتنے بھی مذہب اور فرقے سے تعلقنے والے علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اس چیز کا ورنس دیں اور مذہبی تاثب نہ پھیلائیں یہ ورلڈ گلوبل مسئلہ ہے ورلڈ کا مسئلہ ہے یہ پورے دنیا میں یہ مسئلہ آیا ہوئے نہ تو کوئی ایران نہ کوئی چائنہ نہ کوئی سعودیہ نہ کوئی ہوئے پورے ورلڈ کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے برائی مہربانیس سے پورے دنیا کو اور خاص طور پر ہم عالم اسلام کے مسلمان ہونے کے ناتے اپنے حبیب کے صدقے میں خاتبین نبین کے صدقے میں آل محمد کے صدقے میں اس چیز کو آگے پھیلائیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ان چیزوں سے نجات دے گا انشاءاللہ بس کیا ہے اس کے لئے ہمیں احتیاط برت نہ ہے سیفٹی کریں کیر کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بیماری چھوئے گا بھی نہیں اور خاص طور پر بزرگ اور بچوں کے لئے بزرگوں کے لئے سیفٹی کریں گھر میں آفس میں دکان میں جہاں جہاں آپ رہتے ہیں جہاں جہاں موجود ہیں آپ وہاں پر ہاتھ کو ہر بیس پچیس سیکھنڈ کے لئے سابون کو ہاتھ سے دھو لیں ہر پندر بیس منٹ پر جب بھی آپ کوئی کام کریں اس کو ہاتھ کو دھو لیں سابون سے خاص طور پر ڈیٹولز ہو بہت اچھا ہے جراسیم کش ہے انٹی بیکٹیریہ ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ سینٹی لیزر کو سینٹی لیزر آپ لگائیں سینٹی لیزر جو ہے انٹی بیکٹیریہ وہ لاکر رکھ لیں اس کو لگا لیں آپ کو آپ سیفٹ رہیں گے اور جب بھی آپ چائی پیئے دودھوالی پیئے گہوہ پیئے آپ سولیمانی پیئے اس میں تھوڑا ساتھ رکھ ڈال دیں ادھرکوچی طرح بھال لیں پی لیں نیم گرم پانی پیتے رہیں اور آم نلکے آلا پانی پیتے رہیں فلٹر والا تھنڈا پانی سے آپ پرحیث کریں دوسرا جو ایک حکیم صاحب سے میں نے سنا محضر حکیم صاحب سے کہ حرمل حرمل ایک آپ جڑی بوٹی کی دکانوں میں جائیں گے تو آپ وہاں سے سنکو بولا حرمل چاہیے اسپن بولتا ہے اسپن جو آج پہلے گروں میں دعا دے گئے یہ فقیر لے کے گھونتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ فقیر لوگ اللہ کے نام پہ دے دے بابا گولتے ہوئے جو ہے گروں پہ کوئلے پہ چھڑک کے خوشبو جو لگا کے گھومتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں اسپن حرمل حرمل لے لیں آپ گھر میں دعا دیں بخور کی طرح دعا دے گھر میں ڈیلی دو تین دفعہ اس کو صبح دو پر شام اسپن سے حرمل سے دعا دے گھر کو اور یہ ایک انٹی بیکٹیری ہے جراسنگ کش جو حرمل ہے وہ جراسنگ کش ہے یہ پرانے زمانے میں بہت زیادہ ہی سوڑتا تھا بوڈی سپری اور یہ فلان سپری ائر فریش یہ استعمال کرتے ہیں لوگ تو میرے بھائی میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے ماں و بہنوں یہ حرمل استعمال کریں اسپن اس سے آپ کو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بیٹی رہے اور بچوں کو زیادہ باہر جانے کی پابندی رکھیں ہسپتال میں رہنے سے گھر میں رہنا بہتر ہے تو براہیم ایرمانی اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو خیر کریں دیکھیں مجید میں نہیں جا رہے ہیں کوئی بولے مجید بندے کوئی بولے نماز بندے کوئی بولے عبادت بھائی یہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں انہوں نے فرمایا ہوئے ہیں اگر اب وبا پھیلے تو اپنا آپ کو اس وبا سے بچاؤ تو بھائی ہم کون ہوتے ہیں جب انہوں نے فرما دیئے صحیح ہے نا ہمارے حبیب نے فرما دیئے کہ بھائی آپ کو جو بوا کا خطرہ ہو تو آپ کو اپنے جان کو پہلے بچانا ہے ہم ہوں گے تو نماز ہوگا اگر ہم ہی نہ ہوں گے ہماری عوام ہی نہ ہوں گے ہمارے قوم ہی نہ ہوں گے تو نماز کون پڑے گا نماز پڑے گا گھر میں پڑے نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا نوزباللہ نماز گھر میں پڑے عبادت ہے لیکن مجبوری ہے اجتماع سے پرحیز کریں بات میں پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے صحیح نا اس پہ مذہبی تاثب نہ پھیلائیں برہے مہربانی ہم سب اللہ اور نبی کے کلمہ گو ہیں اب اس ٹیم یہ صرف مسلمانوں کو فرقوں والوں کا کوئی مسئلہ نہیں یہ پور عالم انسانیت کا مسئلہ ہے اور ہمارے رحمت اللہ العالمین جب یہ فرما رہے ہیں تو یہ عالم کیلئے ہیں تو اس کیلئے ہمیں خوش سے کام لینا ہوگا جوش سے نہیں آج مکہ بھی خانہ کعبہ کا بھی حال دیکھ لیں ہوں ہمارے رب کا جو ہے گھر ہے مدینہ منورہ حبیب کا مجد نبوی شریف آپ دیکھ لیں آپ دوسرے تیسرے جبوں کو عبادت گاہوں کو دیکھ لیں دنیا بر کی سب بند ہیں کیوں اس میں کوئی لوجک ہوگی تب ہی بند کی ہے کوئی نہیں شاتا اس طرح تو بھرائے مہربانی آپ لوگوں سے گزارش ہے اس باتوں پر غور کیجئے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں صحت و سلامتی دے تمام علم اسلام کے بلہ وہ کسی مذہب سے ہو کسی فرقے سے ہو سب کو اللہ تعالی صحت و سلامتی عطا فرمائیں وَسْسَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ مولا آپیوں کو سلامت رکھیں چاہتاً موسیقی